بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم کوزین آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی چکن مکنی ہانڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار سی ریسپی تیار ہوتی ہے آپی گھر میں چکن اویلیبل ہے تو آپ اس کو بنائی اور انجوائی کیجئے اب وہ ڈیفرنٹ میل تیار ہوتا ہے ریسپی کارٹ کو فالو کیجئے گا جتنی کونٹیٹی ہے اسی کو یوز کیجئے گا بہت اچھی آپ کی یہ چکن مکنی ہانڈی تیار ہوگی اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے آپ یہ سارے مسالے دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے لے لیا ہے ثابت لال مرچ ہے ثابت دھنیا لانگ زیرہ اور چھوٹی الائٹی اور ان سب کو ہم اچھی طریقے سے روست کر لیں گے پین میں اور پھر ہم اس کو مکسی میں ہم اس کو جو ہے اس کا پورٹ تیار کر لیں گے تو یہ ہمارا چکن ہانڈی کا مسالہ جو ہے فرسٹ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم پین لیں گے اس میں ہم وائل ایٹ کریں گے اور وائل ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم بٹر بھی ساتھ میں اس کے ایٹ کر دیں گے اور پھر ان دونوں کو ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم دو بڑی پیاس لیں گے اس کا پیسٹ ریڈی کریں گے اور اس کو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ ہمارے جو پیاس کی سمیل ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم اس کا ہمارا نیکس سٹیپ ہے ان کے ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور چکن ایٹ کرنے کے بعد اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور نمک یہ دو چیزیں ہم ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے شیلو فرائی کر لیں گے چکن کو اس کے بعد ہم نے جو ہمارا جو مسالہ ہم نے چکن ہانڈی کا مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیز مسالہ کھانا ہے تو آپ ایٹ کر دیجئے گا زیادہ میں نے دو ٹیبل سپون ابھی اس میں ایٹ کیا تھا ساتھی ہم نے اس میں دہی بھی ایٹ کر دی ہے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑے سی سپائسز ایٹ میں کر رہی ہوں اگر آپ نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے میں اس میں تھوڑا سا ریڈ چلی پاورر ایٹ کر رہی ہوں قانٹیٹی ساری جو ہے وہ آپ کو ریسپی کارڈ میں سٹارٹنگ میں مل گئی ہوگی تو آپ اسی کو فالو کیجئے گا تو اس کو میکس کریں گے اور بس پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے تاکہ ہم یہ اچھی طریقے سے تھوڑا سا پک جائے دس منٹ کے بعد ہم اس کی لئے دھڑا کے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے ہماری چکن مکنی ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اس میں میں نے بوائل ہم نے بادام لیے تھے کیے تھے اور اس کا ہم نے جو کور ہے وہ ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو تھوڑا سا کک کر لیں گے تاکہ بادام جو ہے اس کے فلیور اور انہینس ہو جائے اب اس میں ہم لاسٹ سٹیپ ہے ہمارا کہ ہماری مکنی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے اسٹوف بند کر دیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں فریش کریم جو ہے وہ ہم ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی فریش کریم کے ہم اس میں کرم مسالہ ایٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا فلیور دیتا ہے گرم مسالہ اور فریش کریم ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سوکھی میتھی جو ہوتی ہے وہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے لیے رکھ دیں گے اور اس کی بہت ہی اچھی سی سمیل جو ہے سوکھی میتھی کی ہانڈی میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں میں اور مکس کر کے اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے تو اب ہم اپنی مزیدار سے چکن مکنی ہانڈی کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت مزیدار سے ہماری ریڈی ہوئی ہے جوسی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اوپر سے ہم نے لاسٹ میں کورینڈر لیڈز اور ہری مرش ہم نے گارنش کر دی ہے اور بہت مزیدار سے یہ چکن مکنی ہانڈی ہماری تیار ہوئی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ریسی پی پسند آئی ہو تو پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کیچئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ہٹ مد کرنا بھولیے گا تاکہ آپ نیکسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہنے مل سکے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی